اس دنائے مسئلہ نور و بشر اللہ جللہ شانہو بندہ ناچیزنو شرع صدر اطاف فرماؤے اس موضوع نو جناب دے سامنے بلکل حقیقت پسندی اور غیر جانبداری دے نار پیش کریں گا انشاءاللہ العزیز اثنال جناب دے فکر دی کافی اصلاح ہوئی گی حقیقت دے اور فکر دی اصلاح ہوئی گی نارہ تکبیر نارہ رسالت جناب مولانا محمد محمود عمر شاہد اجزان اگرامی مسئلہ نور و بشرد ہوتے مسئلہ نور و بشرد ہوتے جناب نے کافی کچھ سماعت کیتا ہے ایک فرقہ اور ایک اہلِ مذہب اس مسئلے دے تنازو دے اندر اتنا دور تک پہنچ چکے نے کہ کچھ وہ فرقے والے نورانیت منر نو جانم دا ذریعہ سمجھن لگ پہنے اور اہلِ مذہب بچوں کچھ لوگ بینیدہ شکار ہو کے تو اے ساتھ تک حدوں لنگ ہیں کہ انہاں بشرد ہوں ایک پہلا لفت سے تصور کر لیا حتانکہ میرے کوئل ایک نبینا حافظ شاہب آیا تو ایسے مسئلے تھے اندر اڑگال ہوئی تو میں آیا کیا بشرد مانا کی ہوتا ہے اس آگیا بشرد مانا ہوتا ہے بڑی پیڑیش ہے میں اندازل آیا بھئی یہ اور بچارہ سوڑ سوڑ کے نا اے رین بڑھا بیچھا ہے کہ بشرد تہائی بھریش ہے ہوندہ نوز باللہ منزالک حالانکہ سوفی آئے کرام دی نگاہ ویچ اولی آئے کرام دی نگاہ ویچ جیڑا مکام بشر نو نصیب ہویا نا وہ محض محض اور فقط جنے نور نے فرشتے انہ نو نہیں آسن ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات دا مظہر حضرت انسان نو بڑھایا بشر اس دولت تو محروم ہے اپنا نور اس دولت تو یعنی خالی نور اس دولت تو محروم خالی نور تو مراد میری فرشتے میں وہ بشر نہیں فقط نور اور پھر عوام دے نزدیک بشر دا مانا جرہ کیتا جاندہ ہے حضرت آدم اور حضرت آدم دی اولاد اے سمانے دے لحاظ لاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بشر مننا فرض این آپ نو حضرت آدم دی اولاد مننا پہلا ہے جینا نہیں مننے دا وہ کافر ہو جائے ساڑے حقیدے وچ داخل ہے آپ نا جنہ وچوں نا فرشتے وچوں نا اللہ نے سید علم بیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو انسانہ وچوں پیدا فرمایا ہے مگر بشر دا لفظ بغیر تعظیم دے کڑمیں تو رڑان تو عوام کے داستے جائز میں عوام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالی بشر دا لفظ نہ بولا چدوں یا اپنے واسطے کو کل بشر نہ اکھنا ہوئے تے خیر البشرہ کھا یا فضل البشرہ کھا حضور سیدنا پیر محل علی شاہ گولنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے اپنے ایک سطوے دے اندر ایک رسالے دے اندر یہ تحقیق فرمائیے کہ عوام الناس واسطے خالی بشر دا لفظ بولنا جائز نہیں وہ خیر البشرہ کھن افضل البشرہ کھن کوئی تعظیم دا کلمہ نار بنا من تاکہ عوام دے ذہنے چھ برابری دا خیال نہ پیدا ہو جاوے وہی ہوئی سمجھیں ہمیشہ کہ سید لمبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام انساناتوں عظیم اور عالی اور بے لسال انسان میں اور ایک سبیسانہ لفظہ اضافہ کیتا جانتا ہے اپنے جیسا بشر ساٹھے برگا بشر یہ بڑی بڑی لانت ہے اور غصہ خیل اور توہین ہے کہ مومن نہیں کہہ سکتا مومنیں سوچ بھی نہیں سکتا مومن کی اللہ دے نبی نہیں سوچ سکے حضور دے صحابہ نہیں کدی سوچ سکے کیا سا حضور برگی تو دجہ کوئی سوچیں تو سمجھ لائے این دا پر طاقتیں آگیا میں نو اگلے دن بحول پر ایک بندے آتھا ہے کوئی کتابی داستے کے سمسلے دے ہوتے جی دے دلیلہ ہوا میں کیا بھی لیا کتابہ دے دلیلہ پسکتا پھر نے جیڑا بندہ سید علمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے جیسا آخرہ کر دے او بے وقوفہ نا اونو دلیل پیش کرن دی لوڑے نا اونو دلیل لین دی لوڑے او دائی او ایمان تو فارد بچارہ اونو چھاڑ کیوں گے نار کرنے میں کے اور یہ تو آنکھیں میں نو دلیلہ چاہیے دیا نے تو پھر میں کیا میرے نزدیک تو ہی مانو بھی لیا یہ جیڑا حلیتا کہ دلیلہ لگتا پھرنا ہے اللہ نے ساری کہنات دا ہونا نو سردار بڑھایا تو آگے دلیلہ لگتا پھرنا ہے ڈالتین میں محبوب خدا سرکار نو اساں جو من ہے وہ من بیٹھے ہیں اساں ہونو دے واسطے کس نے دلیل دے محتاج نہیں جیڑا دلیلہ حلیتا پھرنا ہے وہ اپنا کلمہ دوبارہ پڑے حبید خدا دے بارے تو چگرہ مومن دار ہو سکرا ہی نہیں دلیلہ لگتا پھرنا ہے این دا پر طاقتیں آگیا ہے میں نو اگلے دل باول پور ایک بندے آچھا ہے کل کتاب دار سے اس مسئلے جو اتے جے دلیلہ ہوا میں جاہاں بے لیا کتابات دلیلہ کچھ دا پھرنا ہے چیڑا بندہ سید الامبیار صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے جیسا آخ دا پھرنا ہے وہ بے وکوفہ نہ انہوں دلیل پیش کرن دی لوڑے نہ انہوں دے کل دلیل لین دی لوڑے انہوں دا ایمان تو سارے سے بچارہ انہوں چھڑ کیوں دنال کرنے میں کے اور یہ تو آچھے میں انہوں دلیلہ چاہی دیا لے تو پھر میں چاہتا میرے نزدود تم ایمانو دلنے یہ جیڑا آلے کا دلیلہ لبدا پھرنا ہے اللہ نے ساری کائنات دا ہونہوں سردار بڑھا ہے تو آلے دلیلہ لبدا پھرنا ہے جو منیا ہے وہ من بیٹھے آسان ہونہوں دے واسطے کسے دلیل دے مہتاج نہیں جو دلیل اللہ حالے کو سجا پھرنا ہے وہ اپنا کلمہ دوبارہ پڑے حبیبِ خدا دے بارے سے چگرہ مومن دا ہو سکتے نہیں مہران ہو گیا انہیں اصطلافات علماء دے باوجود علماء نے نبی پاندری ذات نو متنازفی نہیں بنایا اچھے دنیا کتابہ میں رکھیا نے محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمتِ شان دے بارے تمام دا ہمیشہ اتفاق کی رہا ہے تو بشر اپنے جیسا آکھنا ایک اسے ایمان تو ویلے بندے دا کام میں اپنے جیسے دا اضافہ نار کرنا بڑے بڑے لانتی بندے دا کام میں وہ کو چمگادرے جنہیں اکھو سویڑے کھولیے جیسے لے کہنات دوتے ہا لے رہا ہے ہار پاسے یہودی دے تانون دی ظلمت ہے اگر اسلام دا سورے چمکنا ہوتا تے ہو جائے چمگادرنے اپنی کھڑوں ہی باہر نہیں لکڑنا ایک کجاں پھر باہر آنے کے تکلیرہ کر گیا رہنا ہے تو بات دیگا لیں ہو جائے چمگادرنوں تے کھڑوں نہیں لکڑا نہیں تفیق ہو سکلی بار سورتِ ظلمتِ عالمِ اس وقت ظلمت کدہ بڑے اکڑا ہے تاں کر کے لوکی اندیوں گلہ پہ کر دیں ورنہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کسے مومن دا صاحب کا دوارچ اس طرح دا وہم و خیان ہی نہیں ہو سکیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر شریف جڑا تیار کرایا ایک صحابی پاک نے حضور دا ممبر جدو تیار فرما کہ نبی پاک بھی بارگاہ دن برپیس کی تا حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر بھی آخری کتلی پوڑی کے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماؤں دے تکریر فرماؤں دے سنوال خطاب فرماؤں دے سنوال خطاب فرماؤں دے حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق دا جدو دورِ خلافت آیا حضرتِ صدیقِ اکبر سرکار نبی پاک والی تھانتے بہن دی بجائے محبوبِ خدا دے قدمہ مبارک والی تھانتے بہت دے حضرتِ ابو بکر صدیق نوارد کیتی گئی ہے ابو بکر حیور والی مسلطے کیوں نہیں بیٹھ دے حضرتِ صدیقِ اکبر نے فرمایا ابو بکر دینی جلت نہیں نبی پاک والی تھانتے بیٹھ جاوے ابو بکر دے واسطے مدنی پاک سرکار دے قدمہ ماری تھانی کافی ہے جدو دورِ خلافت آیا حضرتِ فاروقِ آدم رضی اللہ تعالی انہوں سرکار دا حضرتِ فاروقِ آدم رضی اللہ تعالی انہوں سرکار اسے پوڑی تے بیٹھ دے جیسے پوڑی دے ہوتے حضرتِ ابو بکر صدیق دے پہر مبارک لگ دے ہوتے جیسے حضرتِ عمر سرکار نے پوچھایا عمر اسے تھانتے کیوں نہیں بیٹھنا ہی جیسے تھانتے بے لئے ام میں نو انھی جرت نہیں ہو سکتی میں حضرتِ ابو بکر واری تھانتے باہ میں نو نبی پاک سرکار دے پہلے خلیفے بھی قدمہ واری تھانے کافی ہے حضرتِ فاروقِ آدم رضی اللہ تعالی عمر اسے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالی رجو فروات جدو دورِ خلافت آیا حضرتِ عثمان زنی رضی اللہ تعالی انہوں سرکار دا مسلمی رومی دندر مالی روم سرکار اور بحر العلوم بحر العلوم عبدالعالی لکھرہی رحمت اللہ علیہ وسلم شرعہ دندر مخدمے عراج سینس انکرلی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار آپ جناب شرعہ انکرلی کبیر دندر پہلے سرکار جب حضرت عثمان غمیر سرکار دا دور خلافت آیا ادرومی بردیاں پاوریاں مکدیاں تین پاوریاں سن اتنی دے حبیب خدا بیٹھ دے تون جیدے ابوبکر سندگفتری جید ہوقتے حضرت عمر حضرت عمر فاروق بیٹھ دے موسیقی 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 سادہ امام میں اللہ بے پاک محبوب نے چھو اور اس کچھے رکھے ہیں سنی اندرشاہ کچھے رکھے گا آرہی رسالہ آرہی تحقیم آرہی تحقیم پربان جاوہ ترجم فرمان اللہ بے آئیئے ہمیشہ چھو یارانو ناظر راکھ رکھنا ایئے یقیدہ اللہ بے پیارے ولیاں والائی حضرت سخیل شہ وارد آرہی تحقیم 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 نبیو چہار یار 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 موسیقی 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 اللہ وحدہ علیہ شریک مولا نے نور مبین دا جتے ذکر قرآن میں فرما ہے قاد جاہکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ فرما ہوتا ہے تو ہمیں نور اور کتاب مبین اللہ بھی ترفو آگئے میں تو جو فرمائے نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم مبارک ہے مدینہ در تاج دار دے سمائے تیبانہ مبارک جرے میں کتابہ سیرت والے اگرہ لکھینے اونا وچو اتنا مبارک حضور دا نور حسن نور نال اللہ نے قرآن مدینہ در اپنے یاد فرمایا ہے کئی آخریں نہیں تھیں کتاب مراد ہے کئی آخریں نہیں تھیں نبی پاک مراد میں بہرحال قرآن دی جیری تفسیر ہوئے ہیں مومن عوضہ منکر نہیں ہو سکتا کتاب بھی برحق کے حیت نبی پاک دی ذات ہوئی برحق کے توجہ فرما جناب اللہ وحدہ اونا شریک مولا نے آپ سرکارن نور فرمایا ہے میں تیرے سامنے نور بھی وضاحت کر بیا اللہ بیا بندیا توجہ فرما نور و نواخد میں جڑا بگاہ بگاہتے خود ظاہر ہوئے اور دوجہ نو ظاہر کر دین والا ہوئے امام غدالی رحمت اللہ علیہ سرکار میں موسکات الحنوار اپنے رسالہ مبارکہ کتاب دیندر نور بھی مانا بیان کیتا ہے اصل جا حقیقت دیندر نور اللہ دی ذاتیں کیوں نور دا جدو مانے جرا خود ظاہر تے دوجہ نو ظاہر کرنوالا ہوئے اللہ دی ذات حقیقت دیندر جریبہ ذاتیں خود موجود ہے اور دوسرے نو موجود کرنوالی ہے دوسرے نو ظاہر کرنوالی ہے کو ذات خدا دی حقیقت دیندر نور ہوئے اور اللہ وحدہ علیہ شریک مولا نے اپنے نور دا اپنے نور دا جدو ظاہور فرمایا ہے مرنور مصطفی پیدا فرمایا ہے جل سمجھا جے اللہ خود ظاہر تھی خود ظاہر موجود ہے مگر ہو جدو دوسرے نو موجود کرنوالی آئی سمجھا جے اللہ وحدہ علیہ شریک مولا نے پہلا نبی پاک سرکار نے پیدا فرمایا اس مانے دل حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دین نور نے ساری کائنات دین حضور نور نے توجہ فرما حضور سرکار دین نور ہوندے اور دو مانے میں آفدہ جسم مبارک لی نور سی آفدہ توجہ رکھنا آپ دین صورت لی نور سی آفدہ سیرت لی نور سی کار دین نورانیت تیبا دین حضور سرکار دین جسم مبارک لی نور سی اللہ وحدہ علیہ شریک مولا نے توجہ فرما حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دین جسم مبارک لی ایسا نورانی بنا رہا سی تمام علماء کرام دین سرکار دین وحابیان دین اتفاق ہے اللہ دے پاک محبوب دی چھاں سایہ زمین تے نیسی پہندا انداؤ زمین تے سایہ نیسی پہندا دیکھ نصیم الریاض شرح شفا حضرت ایمان شہاب دین خفاجی حسری رضی اللہ تعالی انہوں سرکار دین آپ سرکار میں جناب لی نورانیت تیبا دین نبی پاک سرکار دین شام مبارک سواسن نیسی اللہ نے آپ دین جسم مبارک لی نورانیت تیب بنایا سی سائے دیواستے قصافت چاہی دیئے جدو سورت دین کنہ پہن دینے جدو رک جان پھر پرنے پاسے چھاں پہن دینے حبیب خدا دین جسم مبارک جندرینی لطافت سی حضور سرکار دین جسم مبارک نارشوہ رک دینے سر پرنے پاسے تپ جان دین سا آنکھوں پہ میں عبارت پر جائے بولو تو سینا حضور سرکار دین صحابی یہ روایت کر دینے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دی چھاں مبارک نیسی اندی فرمایا جدو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سورج سامنے کھلو دین سان یہ دوسری وجہ بیان پہ فرماؤ دینے جناب جدو حضور سرکار حلو جنار سامنے سورج دیکھلو دین سان حضور سرکار دین چمک سورج کے غالبہ جا دین سی مرسایا کے پیندہ یہ چند مقابلے کھلونا چند دوتے حضور سرکار دین نور مبارک غالبہ جانا اور جڑا میں مانا بیان فرمائے بیان کیتا ہے اس نمانے نو بیان فرما دیا فرما دینے والا انوار شفا فتن لطیم فتن لا تحجب غیر و حامین الانوار فلا زلالہ آپ فرما دینے جناب میں پیلو مانا بیان فرمائے وجہ بیان فرمائے کیتی ہے حالی آپ فرما دینے اس واسطے نے اسی چھام پہن دی سا واسطے ساہ واسطے کسافت چاہی دی یہ نبی پاک کے صاحب اللہ تافت سر اللہ دا پاک محبوب صلاح پیلتی اللہ نے بڑھا کے بھیجیا سی اور یہ تھے جناب امام امام صاحب امام شہاب خرق شفع شہاب مصری رضی اللہ اللہ ہوتا اللہ آپ فرما دینے وہ کونہو بشار اللہ جنابی ہے آپ کے صدق جنابے والا آپ راہ علماء ایک ارام پھلو مکتے ہیں آپ فرما دینے چیکی سے بندے ہوئے وہ ہم پر پیدا ہندہ ہے درو بشاروں درو نوریں کچھے نہیں ہو سکتے آپ فرما دینے میرا وحبی ہے حقیقت نہیں اللہ نے جو بہنہ ہوئے رب نے نور تے بشار کے دی جس کتھا کیتا ہے میں اکلو و تلیل جندر حبیبِ خدا عوض کا ٹھانچی تائے مرے او تکبیر مرے ایسا مرے او تحقیر مرے او غصیہ مرے او مرے او مصفیل او مچی سیسا ایتر دینا فرمو دینے مکونہو بشان لا جنافی حدود سرکار کا بشر یعنی انسان ہونا آدم دی اولادی چوہنا اپدے نور ہون دے منافیل کیوں اس واس سے جو اکھنا ہوئے وہمیں فرمایا ہے وہم پیدا ہوگیا ہے حدی ایوے چوار بندیرن و آخر وہم پیدا ہو جاندے اندلے فرمایا ہے وہمیں کوئی حقیقت نہیں حقیقت اے ہوئے اللہ نے دو میں شانہ محبوب خدا دے اندر کٹھی پیدا فرما دیتیانے دو میں چیزا اللہ نے کٹھے کر دیتیانے ہون جڑا کھکے میں ہو سکتے اور آخ جا رب نو آجل سمجھے رب پیدا کرنوالا ہے سادہ ایمانے اللہ جنو چاوے نور چا بناوے چا بھاوے بشا نو نور چا بناوے بھاوے ہورن نور چا بناوے بھاوے چانن نور چا بناوے اوہ چلیا کوئی شای اپنے آپ نور میں سے اصالتے نور مولا بھی لاتے اصلا ارتنے جنو چاوے نور چا بناوے اصا سنیدہ ایو ایمانے اصلا ارتنے جنو رب سونا چاوے لور بنا دے جنو چاوے نور بنا دے بھاوے توجہو فرما کناب اصلا ارتنے جنو مولا دی جات تائیں حضرت پیر سید مہر علی شا گوللی فرماوے دنے سچی آکھا تے لبی دی شانا کاؤں جسی چانن سب پڑی اس سورت نومے جانا کاؤں جباری دی شورت نومے جانا کاؤں جانا کاؤں جباری دی شانا کاؤں سچی آکھا تے لبی دی شانا کاؤں جسی چانن سب پڑی سد کے جانا اس رب کو جنے اپنی شان و خوندیں اپنے حبیب نو اہدہ نور پہ بشر بنا دیتا ہے بشر خیر البشر بنائے بشر افضل البشر بنائے انسان ہی انسان انسان نہیں انسان انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے اور آم ایدنہ بیوالہ توجہ فرما مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سنی حضور دے جس میں مبارک نور منے جرا سرکار دے جس میں مبارک نور نہ منے مہار اس وجہ نہ لوگ گم رہتے ہو جاوے گا انہوں گم رہاں کھاندے جرا انہوں پیاریاں دے رہا تو حقیاں ہویاں تجدہ رکھ دائے مگر انہوں کافر اس وجہ نہ لوگ نہیں کہہ سکتے اگر اور کسطاف کوئی نہ ہوئے اور کوئی وجہ نہ ہوئے مہار اس وجہ نہ لوگ کافر نہیں ہکیاں جاوے گا جرا حضور سرکار دے جس میں مبارک نور نہ منے انہوں گم رہاں کیا جاوے گا ڈالہ کیا جاوے گا اللہ بے ولیاں دے رسے تو حکر والا نگریاں رکھ لائے اللہ بے ابندیاں توجہ و فرما مگینے دے تاہیزار صلی اللہ حتی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک رو رسی آف دی روح مبارک و سرابہ نور سی اللہ نے جرا نبی پاک سرکاروں حاضر ناغر بنایا ہے اسی مانے وچ جے اللہ بے پاک محمود سرکار دی بشریت بے لحال نال حلول سرکار حاضر ناغر نہیں جرا صوفیہ اکرام نے لکھے آئے جرال نا دے ولیوں نے امامہ محدثی میں لکھے آئے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم قینات اندر جسمانے دینا رہا گر ناغر میں وہ مانا ہے حبیب خدا نواللہ وحد اولا شریک نے حبیب خدا دی روح مبارک نور ساری قینات دی جان بنایا ہے جنہ جان سا انسان دے سارے جسم قینات موجود انگی ہے اسی طرح محبوب خدا دی جان مبارک ساری قینات دی اندر موجود ہے حضور سرکار بن نور مبارک دی ناری ساری قینات ہا جنابہ میں موجود قیم لگی پھر دیوں حضرت سیدنا شہباز قلندر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار فرمو بینے ہم حاضریوں ناظری درجملہ قینات سرکار کہہ دے سبحان اللہ ہم حاضریوں ناظری درجملہ قائنات ہم حاضریوں ناظری درجملہ قائنات انوار زرنہ تے عرض و اللہ آجدان معا آپ فرمو بینے قیم لیوالیاں تو ساری قینات کھا در مہتے ناظری دی تے ناظری دیتے ناظری دیتے ناظری دیتے ناظر لیتے شہباز قلندر میں اس واچ سے اس ابرگد بغرگ لا حوالہ پہ حپیس کرنا کیونکہ ایسا بغرگ دی ذات تو آٹے تو مخفی اجزاد تے مخفی نہیں مگر ایسا بغرگ دی نگریات تو آٹے تو مخفی نہیں میں آنا اتاکہ سرینم جناب لوکانو پتہ لگ جاوے شابال کلمبر پکا سننی سی پکا سننی سی اللہ دی میربانی دی نالو نا دی نگریات اہل سنت و جماعت دیئی و حسان حجی توجہ فرما جناب مدینہ دیتا جدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اللہ نے آپ سرکار نو کہنا دا حاج کہنا دندر حاضر و ناظرین سے مانے دلال بنا کے پھیجیا وے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو سادہ کہنا دندر اللہ نے جان ونگو رکھی آئے سادہ کی گئے بشریت حضور سرکار دی توجہ فرما آپ اپنی بشریت تیبہ جسا جہسا دے اتھار دے نال آپ اپنے روزیں متحرہ دے اندر موجود میں امام چلال صلیتی رحمت اللہ علیہ اللہ حاوین الفتاوی دندر دکھ دے نے فرمایا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسمیں مبارک دن حال روزیں پاکج موجود میں اور چٹو چاندے نے جس ویڑے چاندے نے جی اتھاوات چاندے نے موجود ہو جاندے نے سرکار نو آونا جانا نہیں پہندہ کیونکہ آپ تے جانے اہدر بے خود جانو اہل اہدر بھی حکم کر دی دو میں حتہ میں تو سرک اندر زبان کا حرش ہے حبی بے اپ جان دے نال اپنا اپنا کم پہ کر دیے اللہ دیا بندے آج میں جانو کسے پاسے سفر کر کے رونا نہیں پہندہ حبیب خدا نو کہنا تے جانا جانا نہیں پہندہ جتھے چاندے نے مدنی تاجدار ہوتے ہی زاہر ہو جاندے نے اپنی بشریت نار ہوتے ہی زاہر ہو جاندے نے تو جناب والا اہل سنت و جناب نگریہ دا تلو خلاصہ پہا پیس کرنا وا محبوب رب کونے لگی شاہی پیتھم کے بے انہیں محبوب رب کونے لگی شاہی پیتھم کے بے انہیں جنے خدا ہی کو آیا او جن کو رہیں گے لے شاہی پیتھم کے بے انہیں جنے خدا ہی کو آیا او جن کو رہیں گے لے او جن ڈیم او جن میں پیتھم کرنا در đầu ٹی مارکا ٹی مارکا ٹی مارکا ٹی مارکا ٹی مارکا ٹی مریکا موسیقی 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 سرکار دے نور مبارک آپ دے جس کے نور دا ایک مانے دو جہاں مانے اللہ سوڑے میں سرکار دیاں خسن تا آدتا تا اور طریقے آپ دا دین آپ دی صیرت موئی ساری کہنات باستے نور بنا چھوڑی آئے ساری کہنات باستے حلول سرکار نور حدایت بن کے آئے پہلا نور حصی ہے جڑا انہوں نے دمراہ ہوئے جڑا نور حدایت نہ منے دو جہاں نور نہ منے اپکا کافر او مرتد بیمان نے توجہ فرما میرے سرکار اے ہو جہاں نور حدایت میں حضرت آدم نے بھی آپ کو نور حدایت آسل فرمایا ہی تماماں بیانے وہ سلام دیا دنیا میں شریعت آسل او حقیقت دے اندر شریعت مصطفیٰ تا حصہ حصہ قسم خدا جی بلورگان دیم آم بوسری رحمت اللہ لے جنہوں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب جندر اپنی چاہدہ مبارکین آیت فرمایی سی فالج پیاسی نہ فالج بلسین فالج پہ گیا مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی حجی مدہ سرائی جندر اشار لکھے مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم خواب جندر اپنی چاہتے ہیں مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم خواب جندر اپنی چاہتے ہیں اللہ درود پڑھنا نہیں اللہ درود پڑھنا نہیں وہ نہیں یہ تراتھنا ہے اللہ علیہ وسلم خواب جندر اپنی چاہتے ہیں وہ کس ہے وہ ہے اگر وہ ساتھ نے اللہ درود پہنی وہ ہیں اللہ درود پھیجتا ہے کیا کرتا ہے موسیقی 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 اچھی چیسے میں آیا ہے آو فرمو دے لے میں جے دو درو دوں پڑھنا ہوں شرم سار ہو جاننوں اندرو عشق بول دے آیا ہے عشق میں گوید کے ہے محکومے لے عشق کہن دے ہو غیرہ دے ہو محکومہ غیرہ دے ہو حکم دے چلنوازے آؤ تیرا تیر سینہ مندر بنے آتے ہیں سینہ ایک دے رنگ چلنگ آئے ہے گرمہ تاری از محمد رنگو بہو بادروں دے خب میں آلان نامے ہو خب میں آلان خب میں آلان رنگ میں رکھنا ہے خب میں آلان سرکار دا رنگ میں رکھنا ہے اپنے زہر باتنوں اس لئے رنگ جنے لنگے آئی سرنبی پاگ دے درود مبا اپنے درود نال حضور دے نام نو ملو بسنا کر اپنے رپیلا اپنے جسل نو اپنے زہر نو اپنے باتنوں مدینے دے زہر ند آلان آلان عشق دیا ہے کہ اللہ دے سارے کردے ہیں پر پتہ کونی عشق دا با اور گناہ کھرمیاں ساہب آرے پھر کھڑی دبا جا رہے پھر مارے پھر کھڑی فرموز نے عشق دی اے رسل قدیمی رائش کے حدیعہ رسل قدیمی اے رسل قدیمی موسیقی 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 ملانی ایل رگون پا جا کریا اوڑوڑا سلے ایک ٹولا ہوئے جیلان نور پہلانی مندہ دیکھ گئی آج دیکھر گلے تیار ہوئے کھلے لے اوڑا نوہ دیرے جدید کیا جدید آخرے میں اوڑا کھڑ دلیاں دا کام کیے دلیاں دے کس میں جان دے جنہاں سنیے میرے تو انہوں پتہ دلیاں 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 کٹھے ہو کہ کیا دلیاں وہ پرانے زمانے کے لیے ہدایت تھا اب نیا دور ہے اس نیا دور میں امریکہ کی بات تو چل سکتی ہے امریکہ کی کہہ جناب ہدایت تو چل سکتی ہے اب ہمیں بے خدا کے دین نہیں چل سکتا اور نوے دور جنمیہ گلنا تے نوے پرانے دور پرانیہ گلنا سن اے دردے خدا دی قسم کر گیا نا مدینے دے تاج دار دی سیرت تیبانوں زمانے دواسے نورے ہدایت نہیں مندے وہ نا نوے جدید تبکہ کیا جاندہ ہے تائیوں یو کانون بھی کافران دے رکھ دینے تعلیم بھی کافران دے رکھ دینے وہ نا دی تعلیم اگے تعلیم دی گلک رونا دے گواندے نے ترانے دورت سی اور اگر قرآن کے آبیے تے مرچنے پڑھائیے ساتھیں پڑھائیے کی کریے تگر جائیے مولی کی کافرانگے کی تھو حلان کی کرانگے وہ ترنو مولی بنا گئیے اے جناب جی کھر دلیاں دا تولائی روانتیاں دا تولائی مرتدیاں دا تولائی جنہ رب دے قرآن نوے دی حکر رتنا رکھیا قرآن تے میرے محبوب خدا دا خزانہیں مولی میں آیا قرآن دنیا انسانیت نو نجات دہن آیا ہے بہت سوچنا ہے کوئی نا اور جنہ آدھے والا ترجم فرما اے بہی ماں جنے جدیدیں یارویں کر رہی جانی بارویں گی چوی آجان دنی دا چا دروار تلی جوڑ جان دنے بابا فریدیاں شادرہ نہیں چڑھا لگنے مگر ہای وڈے کا فرنے وانتی نے جنے حضور صلقار دا دین ہون نہیں چل سکنا اور نبی پاگ نکانون نہیں چل سکنا حضور دی کتاب نے چل سکتی یہ پرانے دور کی کتاب ہے اس کا اے جناب اگرے دیتے ہونا وانگے پھر تو کر کے چھو کھاوانگے پھر اے جناب پرانے دور دیا دلانے اے ہون ہداسہ کی چھوڑے پڑاوانگے کی کرانگے سکھاتے کرانگے تھے جنال ہے جنہی خدا دی تسم کر کے آنا جنہی سے حکارت دین گارنار قرآن میں کھائے اور بلا بڑا بھائی مانتے کافر ہو گئے گا اور قرآن دعالم اے اس میں چپنا سی نہیں لگ سکتا قرآن دعالم چپنا سی نہیں لگ سکتا اور صدق جاوہ مدینہ دے تاج دار تو جس محبوب خدا نے اپنے قرآن دی قرآن دین عزت سمجھائی جنگے تبوک ہو رہی سی آپ سبحان اللہ تاریخ دمشق کبیر چاریا جلدان دندر فقیر دے کھول چاریا جلدان دندر ہے جی موجود ہے میرے مدینہ دے تاج دار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جلدان دے تاج دار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمرہ بن حضم نو جھنڈا پکڑایا جھنڈا فوج دا جنگے تبوک دے اندر تولیوں فرما جدو جناب جی جھنڈا پھر پکڑایا مدینہ دے تاج دار نے حضرت زہد بن ثابت آگئے مدینہ دے تاج دار نے اس صحابی پہ نے کو جھنڈا رہے کے اپنے دودھے صحابی حضرت زہد بن ثابت نو دے دتا حضرت عمرہ حضرت عمرہ بن حضرت عمرہ تربے میں اے مدینہ دے تاج دار تا الحل وجد تالیہ کیا میرے تے نراد ہو گئے کی وجہ حضرت میرے اچھو فوج جی کمانڈی تا جھنڈا لے کے تے زہد بن ثابت سپرد کر دیتا جے میرے آقا نے فرمایا اللہ واللہ اللہ واللہ فرمایا نبی قسم گل نہیں ولیکن قدہ قدم القرآن میں پہ چانا تو سا قرآن وگے کرو قرآن وگے کرو موکانہ زہد اکسار اکھدن مل قرآن ملکا تجرا حردوجہ صحابی میرا زہد بن ثابت آئے تیرے نلو قرآن بہتا جاندہ ہے میں سواستے میں چاہے قرآن جھنڈا ہو دے سپرد کراؤں میں زبود دا سپاہ سالار کو نائے پڑا جی اللہ دے قرآن دے مانیا نبہتا سمجھنوالے اللہ دے قرآن دے آقام نبہتا سمجھنوالے مانیا نبہتا سمجھنوالے مل قرآن وگو قدم مدینے دے تاجدار میں فرمایا اور قرآن ہی اگے کیتا جائے گا وائن کامہ آگدن اشوادہ مجھدہ حدور نے فرمایا بھانے کالے رنگ دا سیاہ کالے رنگ دا غلاموں میں او دنک وڈی ہوئے او دے قرآن چکھا ہوئے گا میں اپنی حکومت نہ او دا چکھا ہو نو یدہا کراؤں مل قرآن مل قرآن مل قرآن مل قرآن مدینے دیتا جلا رسل اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کارا غلام ہوئے نوکر کالا ہوئے نکوڑی ہوئے شکر پر جی کنان چو کھا جاند ہے مرسوڑی آنو پیشا جاند ہے آئے 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 ایدر بے خوید آنگے میں اتر سونا ہوئے نا ہونو شکو لے پاو صحیحین ہوئے ہونو شکو لے پاو مرسا ہاں یہ میرے مدینے دیتا جدار دے قرآن تے دین دا اجاز ہے ہوئے کوڑا یہ دین دین اونو زمانے تو سوڑا بڑا اچھردار اے در سوڑے چاہی دے لے اے در کوئے آئے سوڑا بڑا اچھردار کیوں کہ اے دل سرخیاں والے لالیاں والے ملنے چاہی دے لے اے در ہونکوڑے مگر سلطان لارے بھی سلطان باروں فرمان دے دل کا لے لے اے مہکان لہا چنگا سلطان لے 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 روی لانچنگا اتجے کوئی کس لو جانے مو کالا ہے 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 موسیقی 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 کیتا کسے کافر دی زبان دے لفظ دے ناز دے فخر کیتا ہے لکب کافرانا لگ گائتے پھر نکل انو فخر پیدا ہوئے سمجھ لے وہ ایمان و بلہ بچارہ جنا مومن ہو بے گا نا وہ مدینہ دے تاج دار دی غلامی تے ہمیشہ فخر کرے گا یہ ہے کہ پہلا ہے سلام پڑیا ناو دے چے گل کی تھی سلطان صاحب نے وہ آلیم صور ماشیطان نہ شکا ہے ، تو میں اور تسرہ سمجھو گے کہ ہیں کوفو سوجن چوندے میں وہ اندرے دا مطلب ہی نکلے آا بے ضرور ماشیط ہیں موسیقی اللہ میں اقبال آنا ہے جس مسجد میں دین حق کی بہت سے روکا جائے وہ مندر ہے مسجد میں موسیقی سانہ خدا ہوئے تھے خدا بھی کل تو منع کیتا جائے چدر آکا جنو بڑی لیتر مارے ہم عالمی نیسے چھر جانے سر کے جام آسانی ہیں چدر آکا جنو اللہ ہی تناہ دے کرم دل اللہ اللہ میں اقمال فرماؤں دے اللہ سوڑا فرشتین و حکم پہ دے فرشتین و اللہ حکم پہ کردے حق راہ بس جہو دے سانہ مارا پر توافے بہتر ہے چراغے حرم و دیر بزادو میں نا خوش و بیزار ہوں مرمل کی سنوں سے مہلا خوش و بیزار ہوں مرمل کی سنوں سے میرے نیمتی کا حرم اور بنا دوں مہلا خوش و بیزار ہوں مہلا خوش و بیزار ہوں جس دن در میرے قرآن کے دین میں پڑھنے میں اجابت ہوئے خدا بے آبان بے آتوار جو فرما میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کارے رنگ دا غلام ہوئے نک وڈی ہوئے پر ایک کے قرآن پڑھنے ایک کے سمجھ نہوں ایک کے عمل کرنا تین حق میں قرآن دے ایک کے پڑھنے تجھے سمجھے تجھے عمل کر مولی جی آؤ سورہ یاوسین پڑھاو مردہ نہیں پیا جان نہیں چھڑ دا یہ سواج سے قرآن نہیں آیا تو سمجھے کھڑے قرآن جدو مسلیتے سوڑ رہی نے بار میں مہینے آن کے رملاو نچ پیچھو کھلاؤں کے مکھیاں مار دے پیاؤں دے پتہ دے لگ دا کونی گا گپڑی دا کے پیاؤں بایاں شروع لٹی کھڑے نہیں کئی بیلی بوین جکے کھڑے ہوندہ چھتی نال نشنا پڑھا شروع ہونی ہونا پانی بیوانٹ ہو جن پانی بیٹھے بی کے یہ درو خرکڑ گے جدو جدو اوے کھا امام رکھوے گر جہیک ہم نہ امراد قرآن نوں نہ سمجھے اس موڑی نہیں کرنے بھائے ہائے ہائے قرآن دیتے ہیں حق میں قرآن مسلمان بڑھاؤں دے قیلائنوں پڑھو پھر سمجھو پھر عمل کرو ایک بندے دے بڑھی ہارتے ایل فردے انگلے شروع جیلا فردہ کیوں دے کافرے بیمانے وانتی ہے کوئی زبان ہوئے فرد نہیں اللہ دے قرآن نو سمجھ گئے فردے کی کرنا فردے مگر انہیں اپنے آپ نہیں مات اپنے آپ جھمجھی کھڑا ہوئے جدا اپنے آپ سمندر دے گھوٹے مارے اور گھر کی ہوندہ ہی موتی ہوئی لے کے ہوندہ دے دل سمندر دیاں گھرانیاں نو جاندہ قرآن دے سمجھ جاندہ جدو اللہ علی اپنی نگاہنا سمجھ جاندہ پہلا فکیر لب تولے فرما پہلا رجال اللہ لب سر کلام اللہ سمجھ جاندہ قیار رجال اللہ لب سر کلام اللہ سمجھ جاندہ اور تب جو فرما جنابے قرآن مجھ گئی دے تین حق نہیں پہلا سمجھو پھر جا پہلا پڑو پھر سمجھو پھر عمل کرو اللہ بھمو بھائیت لونہ حق کا تلاوات ایمان والے قرآن دے تلاوات دا حق کبھا کردے دے تین حق نہیں پہلا سمجھو سمجھو پھر جا پہلا پڑو پھر سمجھو پھر عمل کرو اللہ بھمو بھائیت لونہ حق کا تلاوات ایمان والے قرآن دے تلاوات دا حق دا کردے دے لے قرآن دے تلاوات دا حق کی ایدے انہوں پرو نو سمجھو دیتے عمل کرو خود چلو خار پورے نو چلاو تاکہ جہنم تو بچ جاؤ اللہ دین العالمی تو بچ جاؤ اے دروے خیادی نا پر رہا سا محدد سے بنے ہوئی ایمان والے قرآن آپ سرکار فرمو دے لے امام بخاری ساتھ دادے لچونے پردہ پردہ دا دے استادہ لچونے جس طرح اللہ نے کیا مطلع جنت بڑھائی ہے جڑاو سے جنت بھار جاوے گا اے دوزخ تو معفول رہ جاوے گا اللہ نے دنیا تیری ایک جنت پیدا کی تھی سہالہ اوڈا نام نبی پاک سرکار دا دین جڑاو سے دین بھار جاوے گا دنیا دیا پڑے شامیہ دے دوزخ تو بچ جاوے گا اے دیو اللہ نے سلامتی پا جانیے اوڈا قرآن کتاب دی قرآن مسلمان دی مجبوری بلکہ میں تیا کھلا قرآن انسان دی مجبوری ہے اے دی نور ہدایت عورت واسطے مرد واسطے عورت بھی امن اجتار ہوئے دی قرب دے قرآن دی تابدار ہوئے اما دوی تامان اتتار اندائی اللہ دے قرآن دا فرما بردار ہوئے قرآن دا رتبہ دوچہ مدین دے تاج دا صلی اللہ علیہ وسلم رویخ دے قرآن نو سمجھ روالا کیا زیادہ قرآن تے چل روالا کیا زیادہ کیونکہ اللہ سونے توجہ فرما جے قرآن قرآن تے چل دا نہیں عمل خلاف کر دے اللہ دا قرآن نو عالم نیا خدا علم والا نیا خدا اللہ فرما دے کہ مصال حمار يحمل اسفان گولتا ہے سبحان اللہ اللہ فرما دے عمل نہیں نہ کر دے وہ میں کھوتے تے کتاب اللہ بھی کھوتے تھے بولتے سی اسلام تائیے جدو عہدہ دے مرتبہ دے مصب دے حکومت اچھان دے آن دے کردار دے قرآن دے مطابق ہے آئے آئے بولتے سلام اللہ اسلام دے کردار نمبر نہیں لے خدا آئے کھر دلیاں بھی پڑھائی آخری یہ پہلو نمبر پاہ جیب کتراؤ ہوئے پاہ لوکا لیا اس دن ساری دیاری چھہرن مالا ہوئے پاہ مفعول آلم ہو یہ صرف ساکی صاحب آپ آدھنا آپ کے لئے سکرا ہے اندہ نمبر دیکھو قرآن اندہ نمبر نہیں یہ دیکھو یہ ہمارے مطابق کتنا عمل کرتا جنہ مطابق قرآن کے چلے گا جنہ زیادہ قرآن دا علم رخ ہوئے گا جنہ قرآن سمجھ دا ہوئے گا مدینہ بے تاجدار نے عہدہ ان عہدہ فرما ہے اسی وجہ ہے ایک دین آن دین ایک لین آن دین جنہ دین آن دین آن قرآن والے آن دین جنہ لین آن دین آن اگلیس زبان والے آن دین فرق بڑھائے مدینہ دار دو کیوں قرآن والے نہ اہدے حضور اتا فرما دے میرے مدینہ والے نے جنہ سکیل کی تا حاکم اوٹے دین والا سین لین والا بولو تے سینہ لین والا اسے واسطے سونے محبوب سرکار پہلو میکھ دین قرآن کی نا رنگ میکھ نا قد کات میکھ نا بیٹری مار کی بخایا ستھن لاؤ اے دی میڈی کل پھر بعد میں بھرتی ہوگا حضور سرکار نے فرما یا نہیں ہم ایسا کیوں کرے حضور سرکار نے ایسا کم نے کی تا مدینے دی دا جدار نو اینا کم دی لور کیوں پی دی قرآن والے سر میڈی دی لور تا پھوے کوئی شیطان والے ہووے شیطان میرکا کرے روے سر موکی آمار چلے کھن دی لورے نا ایسا لے اللہ 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 رب رب رامان والا مولین امیڈی جدار لوڑ کوئی حلور کوئی شاہ رکھ دی سر قرآن تے عمل جنہ کر دا ہے فقیری زندگی کے میں رکھ دا لوکان دین دائر دا رکھ دا اللہ دیا بندی آت وردی فرماؤ میرے مدینے دار جدار سل نا دال سل سل سر کار نے جنہیں اہدے وندے نے ویخ لے پہلا خلیفہ ابو بکر شدیق بڑیا جیڑا نبی پاک دے امان تال امین سی حضور نے مدرگان نقش بند لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں میرے سینے میں جو کچھ تھا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال گئی علم دال عمل آپ نے فرمایا اگر میں سنت مصطفیٰ کے مطابق چلوں میری پیر بھی کرنا اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر بھی مجھے آئے ایسر کے جامعہ اس باد شاہ کو جیڑا پہلا خلیفہ بھی پہلا امام بھی امت مصطفیٰ درہ بھی پہلا مرشریہ فرمو گنے پہ میں سیدھا کر دے مالو مو یا انہ در سے آئے دیر جیس مرتبے پہنچ جاوے انہوں شریعت مصطفیٰ بیرور سیدھا کر سک دی دنگ چیب پہ جانتے دنگ پہ جانتے کدر والا در دی آج کیسے عجیب لیدر میرا برمیجر رسول برکر آگے جن پر اطراد نہیں ہو شکتا اب کون ہے خدا ہے جن پر اطراد نہیں ہو شکتا اور برد بخت میں کیا ہر کسے دے تراغ ہو سکتا جیسے دوئے امت سمجھ گئی جیسا وٹ کد سکنے شریعت مصطفیٰ مطابق پیر دیوی مرید دیوی حاکم دیوی عوام دیوی پا دیوی دیوی اولاد حاکم شریعت مطابق پیر سکنے سانو حق دیتا گیا خدا دی قسم کر گیا نہ دوئے سی قوم نہ بیرہ پار ہو جائے گا پچھا بی جھ تہا پیر نا 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 میرے اندر میرے سرچ مارو لتر سدھا ہوکے چل مانو قسم واہدہ اولاد شریعت دیو سلتر مارانا پہر چم مگر جدا مانو نبی پاک سرکار دیم تہ سدھا باہ دیم پاک دیوان تی دولے آگائے پاک سجی وہ جی ہمارے قائد پاک وہ جی ہمارے کی بلا کو دنگر ہو سکتا آپ ہمارے مانو مانو پاک آگے کبل آگے دیوان چھوٹ جاں بے چیز آگے کبل نو کھل سکتا سدھ گے جاں ہو آگے قرآن تو ایک حدیث سنا لگا آگے مانو دنگر آج جس آگے صرف قاری اور سمجھ کھڑے آگے کہ یہ قرآن صرف تلاوت کے لئے ہے سونے سونی آواز اور کاریا نو اگے چکرنے پھر قرآن دکھتے تلاوت سون کے پیسے دیتے کاری شاہ بوجھج پائے تو وہ بھی رہ پیاؤس آکیا میں قرآن داہت ادا کر لیا عوام پیسے دیتے تو ساہمین آکیا باس جی قرآن دکھتے گل رہ گئی ہے آپ پہ قرآن نوہ پہ کیا مصال پھال رہ گئے انہیں پہتے ترے جنرل جانے ہی ماشا اللہ مگر قسم خدا بھی قرآن تو کروڑ روپیہ بار دے قرآن راضی نہیں ہو سکتا نہ قرآن والا حبیب راضی ہو سکت گئی ماشا اللہ تو اوہ دوئی راضی ہوں دے نہیں جب تو قرآن ڈاتا پہ دار بڑھ گا ماشا اللہ میرے مدینے دے تاج رسل اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا آن سبحان اللہ حدیث بار بیش کر لگو سور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالموت شتا عمرتا الصفحا وکسرتا الشرط وبیع الحکم باستغفافا بالدم وقطیعتا الرحرهم ونشوا يتخلون القرآن مدامی یقدمون الراجلہ یغنیہم بالقرآن مین کانا قل لہم فکحا ماشا اللہ یہ حدیث دی بارت سنائیے سواسطت کتاب نال سامنے رکھی حدیث دی کیونکہ بولی گل کرنا یہاں دے کھڑے باستا کھڑے باستا اگلے گل میں باول پر رہی گاہر کھا گیا گاہلو کانا کیا بخا اتے ہوایی تیر ماریاں ہونے کانا کیا بخا میں تھا تیرا کھانا کراب ہوئے یہودی کھڑ دلے ہزارہ میل دور بہتا کیا سی چانتے اپنے ہو تو ملی بیٹھے گئے کونوں نے جا کے کانا کیا بخا کے تھے مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ کدھیوں نے یہ سوال کیتا ہے مان اللہ ہزارہ میل دور بہتا ہزارہ میل دور بہتا ہے ملی دشان ہے اللہ ملی کلاشر کوف نہیں ہوتا ملی لا خوف ہوتا جو ساتھ ساتھ کلاشر کوف رکھتا ہوگا ملی کہے میں مولوی ہوں مولوی نہیں ہالے مولوی ہوں مولوی تے جد اور آپ بڑایاں بنائیں گے مولوی ہرکس نشد مولا ہے روم تاک اللہ میں شمس تبریزی نشد آلہ بہتا ہزارہ میل دور بہتا ہزارہ میل دور بہتا ہے ملوی تے میں قسم کر کیا اطریقت المحمدیہ جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر تین سو سیتی حضور نے فرمایا چھے چھے علامتاتوں پہلو موت جلدی منگیا جے موت والجلدی کریا جے مطلب حلو انہیں فرمایا جدو اچھے چیزا جانگیا جے حصل زندگینا پیارنا کریا جے اللہ کو سوال کر دے رجے یا مولائی ماں دین دی سلامتی اللہ لے جا کری کری یو بول حضور دا سناو لگا مٹھا لگے کوئی نہیں آہا آہ میں ایک نات خان صحیح آل گیا جی تقریر تھے ساکیس آپ تو نات خان نات پہ پڑے مٹھے مٹھے تیرے سونے بول کملی والے آہ موٹر وے بنی بڑے پورا بو تھا ہی میں ویک کیا رانے ہو یااں میں کہ یا ری ہاں گا سیکھ بچھے بچھے تیرے سونے بول لگا ملی والے آہ میں کہا ہونے سنوں میں حضور دای بول سنو لگا ہاں مٹھا مٹھا جو ہے مٹھا مٹھا بول میں کیا سنو لگا مرے مدینے تاجدار میں فرما جسوس شوارے بوا خان فلے ہاں خالف المجید یہودہ خالف المجید صاحبہ فیروائید خالف المشرقینہ حضور نے فرمایا مجھاں کھاٹو گھاری بڑھاؤ جہودیاں مجید سیاں نسرانہ کسائیاں تے مشرق آنڈی مخالفہ بکرو میں کیا ہون کچھ سو بیلینو مٹھائے کے کورا ہے اے تکبیر خدا کئی بیلین آنے میں حضور حق کمیشہ کورای ہونے حق کمیشہ نفس باستے روح باستے مٹھائے روح باستے مٹھائے نفس باستے مٹھائے نفس باستے مٹھائے کئی بیلین آنے میں مٹھے مٹھے اسلامی بھائی میں کیا بیلین آنے میں حضرت وعیس کرلی فرماؤگا نے آیا حق کام میرے بیلینی چھڑی میں حق کام دارے ہو لوگ کی مخالف بندے گئے میں کیا تُسا مٹھے مٹھے بڑھو اسا کورے کورے بڑھنے حضور بن جائی مٹھے مٹھے مٹھنے کرلی اسا کورے ہی رکھے حاق کہنے مٹھے مٹھے جائیے حضور بھائی مٹھے مٹھے مٹھنے سرکار دانے میں مٹھے مٹھے مٹھا ہی بڑھلا مٹھے 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 اور ہر سرکار گھر ہر سرکار آخ Action بس نوٹ مٹھے 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 مٹھا ہر مٹھے. موسیقی 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 حضور نے فرما گئے انہیں ہو رہا ہے پر تُو سمجھ رہا جائے ہاں کہنا سمال اللہ حضور نے فرما گئے انہیں ہو رہا ہے نشو بروزن قفل استمانہ احداث من الناس نو عمر لوگ یتخذون القرآن مزامیرہ قرآن کو ساز واجے بڑھا لیں ساز واجے حضور نے فرمایا اس طرح کہ مانا گیا بیان پر کردے لیں امام عبدالغنی نابرسی حدیث دا یتخنونہ بہی قرآن نو گا گا کے پڑھن ویتمشتہ کونہ واجہاں پھار پھار کے پڑھن ویتونہ بہی بے نغمات المتعبہ حاجی تے روحن اندر نچاؤن آلے ترہ بنگیز نغمات نار قرآن پڑھن اور دو صورتہ یا تے ویچی قرآن دے رگا پٹی جانا غلط پڑھی جانا یا غورانوں سے ہی پڑھن مگر قائد تواجت تجریبید پورے کا مگر قرآن دے مانیت تیان نہ ہوئے اے درویخ یقدمون الراجل اللہ یغنیجہم بالقرآن اگر بندے لو آخر قرآن سناؤ اے دین بے حکام سمجھنے چو گھاٹر برخدا ہوئے مہر قرآن دی بھائی قرآن دا قاری شمجھ کے انہوں کے ڈا دین او مرجڑ پلے اے درویخوڑ میں ترسہ من عبارت پر لگا ہوں بھائی ما یحافظون اللہ اخراج الحروف میں مخارج لہا او قرآن پڑھنے رہا قاری مخارج دے پورے خیال لکھے بولے پورے صفات دے نال مراہت المدود والقوائد تجلیدیہ علب تمام میں غیر التفاة للمانی لیکن مانیاں والتحان نہ ہوئے صرف اللہ سجید سدھے پہ ہوں دے نے قرآن دے حکام والتحان نہ ہوئے نہ حکم بل نہ سران بل نہ اعتبار بل تے دل غافل ہوئے سننے والے مہر قیسی سٹھنے اللہ دے قرآن دے مانیا والتحان نہ ہوئے تے پڑھنے والے آدم اکثر صرف قرآن و سدھا کرنا ہوئے حضور سرکان نے فروایا جدوے ہو جائے حالات بن جان انج دے کاری پڑھن والے تے انج دے گو سنن والے ہو جان او دے تو پہلو یا اللہ سونے تم بہتی منگ لے آجے اللہ بے آبندیاں آپ فرماو دے نے ہو جائے قرآت اوہ جونا لوکا دیوں دیئے ربا تاکارلل قرآن و القرآن و یلانو کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے کوئی سنن والے ایسے گنا تے قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے جے خدا دے قرآن دا مانے دے توجہ نہ ہوئے جے مانا دس ہو تے پھر اکھا پتن لگ پہ رہی پیا کر دا ہے جے فقار دی حدیث سناو تے مہتاو لگ پوے تے قرآن دے او تے رپیے پائی آوڑ ایری فلانا کاری سا بلایا تے بڑی سور لاؤں دے بڑا سونا قرآن پڑھ گئے قرآن کسی بھی سوری آواز دا مہتاو لگی قرآن خود سورائے بھاوے عجیبی آوازہ بھی قرآن لوں پڑھ گا قرآن خود سوری آوازنو بھی سورا کر دے گا اے خدا بھی آمدیا آج چھا تھا ملتے قرآن دیوار قرآن ڈائنس میرے مدینہ دتا جار میں فرمایا زمانہ آوے جاؤ قرآن نویں جسدہ کرنگے جو میں لوہار تیر نو سدہ کرنگے مگر فرمایا اس قرآن دا عجر دنیا چی مانگے لائنگے اگاں دی نیتا نا دی نہیں رہنگے اور ایس وقت تھاندھاندھے حفظ دے مدر سے دنیا سمجھ دی عجر حافظ بانجے عالم بانگے قرآن دی تجوید دے مدر سے سکولہ لے آن دے پنجوی کر کے آو پنجوی کر کے حفظ درو اٹھویں داخلہ دے دیں آنگے اللہ دے قرآن لے پاس سمجھنا لے پاس عالم نا بنے آجے مدینہ مدینہ دے تاج دار دے صحابہ آئے آکھلا سب آلو حضور دے صحابہ کرام خدا دی قسم کر کے آنا چاند گنتی دے حافظہ مگر آلم سارے سا اللہ دے قرآن دے آقام دے راگ راگ نو سمجھن والے سا آفظان دے کاریان دے کسرت آلمان دے قلت کیامت دے نشانی فہلا آلم چوکھے قرآن نو آقام نو سمجھن والے چوکھے تاہیوئی اور اہدر دیکھ تلاوت ہو رہی ہے ایک کتہ پیسے بارے جا رہا ہے آتیہ اللہ و آتیہ رسول ہے نا کڑا اللہ دے اطاعت کرو اللہ دے رسول دے اطاعت کرو اندہ حکم اندہ ہو جا اور اہدر تلاوت ہو رہی کاری صاحب آپ گھر کی رکھی بیٹھا ہے یہ دے رہا پڑھی جا اطیہ ہوں اور اہدر داری شریف آئی بھی او دہا پیسہ بارے نالا ہو بھی ہر شای تو بیلا کوبیشو مہنوہ سا کچھے پڑھ گیا ہو کچھ سمجھ نہیں لگ دی اصلا قرآن نے درامے کی تکھڑے ہیں قرآن خدا دا جہاں کہنا تنو نجات دینا ہے مصطفیٰ کریم سرکار دے عشق دا خزانہ بن کے آئے ہیں اوہ جہاں دینا بندے آئے ہیں ایسا انہوں نے تھو تک بجا دیتانی رہے پیسے نہ قرآن نورا دی رکھر دے آئے ہیں اوہہی صورتہ بڑ گئے ہیں اور چھے یعنیتہ پوریاں ہو گئے ہیں اور دعا مل گیا کر یا اللہ مر نئی جل گئی یا اللہ سن موت دے دی دیس زندگی نال ہو جدن قرآن نالین دے کھیل پہن دے قرآن نالین دے کھیل تمہاں سے پہن دے لے قرآن پنجیر پائد ہے تیری بھی ہضار پائد ہے مانوہ نال داشی ہوئے جیدی کیمت زیادہ ہوئے قدر ہو دی چوکھیوں دل کوئی نہ یہ قدر قرآن پہ زیادہ ہے قرآن پنجیر پیدا تی بی بی ہزار دا وہ دیتے خلاف کوئی نہیں یہ تی بی آ اٹھ ہزار دا ہے کتنا لیا ہوند ہے وہ دے بے چلا کے شیش آگوں سے ریموٹ کنٹرول ستے آمی بیٹی بیٹی پاٹ جا رہے یہ دیکھو ایمان ناردہ سے یہ مسئلے دا سر بکھنا ہے سر بکھو انگلیش لکھیا نالا دا قرآن اس کام دی کھوپڑی نالا دا قرآن تل لے نالا دا قرآن کار لے اور بے خشا کینج دے آشکا نالا دا قرآن پسند نالا دا قرآن دی تعلیم پسند نالا دا مصطفیٰ دی تحضیب پسند نالا دا حضور سرکار دا لباس پسند ادنا درجہ آخری لباس چھوٹی شہ جڑیے اوہی پسند کوئی نہ نہ حضور دی وزا قطع پسند آشک کے ہو جا آشک کے ہو جا آشک کے ہو جلی پسند مگر آشک خورو پتی ہوں دا ہے میدنا محرام پولے کی تھی ہوں دا ہے آجی جنبر پولے کی تھی ہوں دا ہے سکے جان پولے کی تھی ہوں دا ہے آشک تو تھلے ہاتھ میں کیا پاؤں دا آجی جنبر پولے کی تھی ہوں دا ہے سکے 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 جنبر پولے کی تھی ہوں دا ہے آج چڑھیں ہم آستے سمجھا ہم حافظ بنا اللہ حق پورا ہوگیا جنہوں میں کو حافظ کیوں گا بناونا ہے میں اس واسطے پیرا بناونا ہے میرے ستا پشتا بخشیاں جاہاں اچھا جی تھل لیتے ہاتھ پاؤنا ہی نہیں تو بخشی چڑھا اگر اسی مانا کی سمجھی بیچھنے پتا اوہ پتا جی ابو اچھا جی بھار گیا حافظ اب وہ ہڑ چی کرا تیر اللہ وہ چڑھیں وہ Кто تو پٹ جی دل تو نہیں کبرہ آرہا آدھا بڑے کبرہ آرہا آدھا ہاں دہی ملپردہ ملکہ سب ایمان دہنے ہی کبرہ دہنے ہی آدھا گبرہ دہنے ہی یا سمجھ آئی کوئی نہ بڑی ماندر دیسی ہے مسلمانہ ایسا بیٹی ہے چو در بجا دیتی پتر تو ہاں سر بھانجا اس بیٹی نمی نال لہ جان پتر آتا ہے نو پن آیا قرآنے سے واسطے میں میں تھے پتر اے خدا نہیں اے قرآنے اے پہ جناب تیرا پتر مات تن سمجھی کھلا ہوئے اور تن جنہ جناب گھٹو پھر کے جنت لگا ہوئے گا اے سباب میں ہو رہا نو پہلو فرشتے روک لما پاؤنائیں آفے جی لمح ہونا کیوں جی تو آڈی خدمت کرنی وہ تھے قرآن دی تو کردہ رہے بھئی مانہ قرآن تنو نہ کدھی دل نو جگایا راتی جگایا ہے آج میں ایک بینی ہونڈ آج پڑھن ڈیاں سے میں نے رہا ساری رات نیندر ہی نہیں ہو دی میں نے کیوں نہیں آنے آپ نے کدھی کھل دیکھو نہیں آپ نے کتھے آجے ہو تو گزر گیا جنہ ساری رات آکھنی سے لگ بھی گا ہے ہو تو آرے پھر سلطان باہ ورسرکان جیدے فرماؤں دے لے راتی رکھتی اور سنمی زیادہ ورسرکان جیدے فرماؤں دے لے راتی اینا آپ نے دے لے راتی آج میں دے لے راتی اینا آپ نے دے لے راتی راتی جگا ہے آج میں مکس ہے موسیقی 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 وہ دی جیل بھی بڑی سخت قبر والی کوئی ہوندے تو مینی نہ سکتا وہ دیا سلامہ ساریاں جناب قائم صرف فرق اتنا میں اسلام آخدائے چھوٹی لیلے وڈی تو باچ جاؤ وڈی تو باچ جاؤ حسن اللہ دے پاک قرآن دے ایس لے حق و باطل اور تعلیم نو حق دی تعلیم نو غیر دی تعلیم نو گنڈ مٹ کر کے منافق تیار رہے بیٹھے مجھے میں میں شال دے نا بھی کچھار تے کورے تے کورتن رلاو تے کچھو پرن کر دا ہنو نو تو آگ بھے کورے آلی چال کورے آلی توڑ توڑ مجھے کچھر کی تکلے آج دے کچھو کچھر تیار ہو جانگی آنا مجھے ہوندے صدہ پہو آندہ یہاں رہے بندے دے پوتر آلے کام کونی کردہ میرا پوتر مجھے ہمارے بڑائی کچھر کھلا ہونہ نے بندے دے پوترا لکا بندے دے پوترا لکا ہمتے ہو دو کرگا نا جدو کوڑا توڑا اپنی ہو دو ٹردان جدو تلہ کوڑا ہی رہی گا نسل سرے کوڑے دی رہی گا جدو آپا دو رہا لیا اوشلے ہوڑے بچارے کھچا نوں اور نہ کوڑے ورگا نہ کھوتے ورگا نہیں نہیں لگ رہی حیاتیں قوم بے کس پیدھل رہی ہیں نہ مشرکی ہے نہ مغربی ہے عجیب سانسے میں دھل رہی ہے اکبر فرماؤں نہ مغربی ہے نہ کافر جوگے کافر کلمہ بے خدا جواندہ پراہ ماروئے خدا بیندہ پینٹنواندہ پراہ ماروئے آپا مشکار لٹکنڈے نہ ادھر جوگے نہ ادھر جوگے خفیر جالندری دا نار سنے اجنے قومی طرح نہ لکھے پاک تھا زمین شاد مارو پاک تھا زمین شاد مارو پاک تھا سین مائٹ آجا بے نہیں سین مائٹ پاک تھا جنے جنے بھی خردلے بیٹھے ہوں دے نندر یہ کیا ہے جی یہ جی ساز کھڑ کر آئی اس کی عزت ہو رہی ہے جوازت کے جاواز مشرک قوم تو جنہی خدا دے گے ہاتھ مان کے کھلونا گوارا نہیں کر دی شیطان آکیا لہم اور مائٹ مراشیہ دے سازہ دے گیا آتمان کے پرانے وہ ہی حفیظ جالندری جیسے ترانہ لکھا ہے وہ بیچارہ پہلوں گیا نورِ ہدایت قرآن مسجد آلے پاسے وہ تھو بیچارہ پڑ پڑ کے جو آیا تے پھر آ گیا ترقی لائے کی تے پھر ترقی ہودا جو حشر کی تا تے پھر وہ تانگ ہو کے حفیظ جالندری بڑا بڑا شاعر سے لکھئے مسجد مقترب مسجد مقترب یہ لکھیا ہے آئے ہاں ابھی لوری نتیجی جنب شیطان مانے مادر شیر شیر بڑے ایمان افروز نے سنا دنے ابھی لوری نبی تھی جنب شیطا مانے مادر نے کہ دل گرمہ دیا تھا نہ رہے اللہ اکبر نے نہ الٹا تھا ابھی مضمون تفلی کا ورک میں نے لیا تھا بائے بسم اللہ سے پہلا سبق میں نے لیا تھا بائے بسم اللہ سے پہلا سبق میں نے ابھی ملبور سے گویا نہیں نہ تھی پوری ابھی ملبور سے گویا نہیں نہ تھا پوری طرح پینا کسی تھا تھا صبح نے تل ہو اللہ ہو آہد کہنا وظیفہ تھا کلام پاک ہی میرے جدو اب کا وظیفہ تھا کلام پاک ہی میرے ابو جد کا دیا مجھ کو زبان مادرین ترس مذہب کا مجھے مسجد میں لے جایا گیا قرآن پڑھنے کو خدا اور موسفہ کی راہ میں پروان چڑھنے کو میرا عسطان حق آگا تھا مرد مسلمہ تھا پرستار خدا پاک تھا پاں بندے قرآن تھا جی کی تا توجہو وہ مسلم تھا بہت ہی صاف و سادہ تھے حصول اس کے وہ کہتا تھا خدا ایک ہے محمد ہے رسول اس کے اگر رکھنا ہوتا تھا توجہو رکھنا وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایمہ ہے بینائے وحدت ملتہ کشیبہ میں ایمہ ہے میری حب رسول اللہ ہاں کی بنیاد ہے مسجد ہاں شباہ اللہ میری حب رسول اللہ ہاں کی بنیاد ہے مسجد خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد فیرہ کے جمانہ کے تو بدلیا نا تھوڑا جا میں چوکھا ہو گیا مسجد تو اور میرے ماں پہ انہوں دجا سے کرتا گیا کی گھرانے کو تمنے تھی دنیاوی بلندی کی کہ اس تفلی میں ایک تحمد تھی مجھ پر ہوش مندی کی میرے ماں پہ واچھا ہوئے پتر ساڑا ہاں شیانہ پڑا ہے یہ نو کی تے مسجد تے باری کریں یہ نو کی تے مسجد تے باری کریں یہ نو کی تے اوڑے گل لکھے ترکی لے رہا ہے مجھے مسجد سمکتب کی طرف تقدیر میں کھے جاؤ تنا جو لیل بکا کی آنی سنجیر میں کھے جاؤ مجھے مسجد تے باری کریں مجھے مسجد تے باری کریں جی منا بھی تے کھاڑا بھی تے کھاڑا بھی تے کھاڑا بھی تے کھاڑا گئے میں نو کھچ کے آگا شکول اچھا پھر اگے ہورا آپ نے سکتا ہے پہلا مسجد دی تاریف کیتیس ہورا دو جی بلا دی تاریف کردائیں سڑا بیا وہ مکتب آہ پہلا زینہ تلقین بے دینی ہاں در پہلی پوڑی بے دینی دی میں نو سکول پہ چلی دکھاتے ہیں جہاں آئین آئین خود بینی جیتھے پہلو شیشا بکھاؤں دینے پتھر او اور تُو آہ پی ساب کو جن تاہیو تے شیطان پڑے پھر کم دلو یہ دو آہ پی تے ساب کننو بے کھو نا چیر کھا آہ مالی جی پڑا ہو میں تیرے نال دین چو کھا جانگا اچھا مائے کھا مائے کھا جی جسو مائے کھا جی جسو مائے دین دن مائے دین دن مائے کھا جی جسو مائے دین دن مائے دین دن لیو پڑا مائے پر سوریمی آنا کھا جو بیٹھا بادھا تو اے سی آری باس بیٹھا لگا وہ چکلا جانبیں وہ چکلا لگا تو مدیر کو لائے نی کنیکٹڑ میں کہا رہا چکلا بانکار دے سمجھ گیا بھی یہ کتھوں پہ بولتا ہے وہ فرمان واندھا جی و میں بانتے کر دیا پر ہے اگر اگلی لگاڑ بیٹھے نینا سارے ہونے آکھنا ہے چلا دے میں اچھا ہے کوئی حیغال کرنا لی ایڈا کھڑ اللہ کیرا بیٹھا ہے نا بچوں میں کہا جینا تیلو آکھا چلا دے ایک غیر مسلم بیٹھے نی اللہ ہی میر باندھا لی مان آئے مسلمان بیٹھے نینا مان آل شروع ہو گیا تھوڑی جی اپنی کاری چھے دے جو کاری میں چھے دی نا وہ ایک بیٹھا دی واقی کاری بیٹھا دی اگل اور میں ایک بیٹھا دی کاری اکلا آکے اور میں نے ایک بیٹھا دی مزے نہیں نہیں لائی دے تو مار بار کوٹی جاں دے ایک گل میں کیا ہو جے لگا رہی دے چکلا تے تو لاہور کی کر مزے لینے سر مولوی دی گل دا دی چاٹھ بھی مگا لائی دے پتر کو اٹھر دے میں کیا میں نہیں ایک ڈال بھائی ڈھر شکو لیا ہاں لال ہٹا بھٹا مولی شاہم انہوں چاہو کھا انہوں چاہو کھا انہوں چاہو میں کیا پتر چرگے پاڑ پاڑ کے لالیاں تیرے بوتھے تے آیاں گول گپا بڑھا تے ہیں پھر آپ دے چلگے کھاں کھاں گے تے دین آشت مائے راوہ تے نو مہا پیا ہے تو مسلمان نے یہاں تے کھونا کرمانی پر مہلوردہ تے پھر میرا ہاتھ کے تے جے توں مہلوردہ امتی ہے تے بھائی مانا حلوردہ امتی جہاں مولوی حاضرکاری آلم مہلوردہ 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 جواب تو فیدر ہو جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا جہاں بوتے ہیں تخمے اولی نسلی ادعوت کا پہلا بیج آپس میں لڑائی خوٹر شو ہوند ہے کیسے دے تاجدار دیتا لئے ان کو میرے مدینے دے تاجدار دیتا لئے ان کو مرے مدینے دے تاجدار دیتا لئے اور دے دو حج دے ملکے تیارے کپڑے اکران دے پاک آبا وے مصریے باہر شامیے پاکڑا ہر شہیں ایک دو جنو وکری وکری دے نئے تاکہ بچیاں دے زینج پہ جائے پتھانا اور کومہ ہے پنجابی اور ہے سندھی اور ہے فلاں نے اور ہے تائیوں کے ہونڈ لڈایاں کومہ دیاں نسلہ دیاں گیاں کرنے مدینے دے تاجدار دیتا لئے ان کو میرے مدینے دے تاجدار جی نورے ہدایت دے گئے اور دے گے تو حج دے ملکے تیارے کپڑے اکران دے پاکیا بھاوے مصریے بھاوے اسلامیے پاکستانیے پاوے ہندوستانیے پاوے اداکیے پاوے پتھارے بھاوے پنجابیے پاوے مہارے پاوے سیادے پھانے خانے اللہ نے کوڑ ایک رنگ چاہتا کہ پتہ رنگ جانے مدینہ در تاجدار ساریاں کومہ نفرہ در فرق مٹا کے ایک دین محمدی در رنگ چرانگ گیا ہے آنکھوں نے صبحان اللہ محکم تائیو ہی تو صرف صحابہ کوئی حبشید ہے کوئی قریشی کوئی خیلست ہے کوئی کٹھو ہے تو جان پہت دیجے دبار دینے نورے ہدایت جا مستفادہ سے اور پتھان کتیچے آسانے کوئی بڑی نہ شوار کھانے تو ہوں گے پنجابی لیتر کھانے ہوگے تو وہ آج رہاں گے یہ نو تو تھی آرہنو کتیچے نہیں چھانے یہ دی چندھی نکھوں گے لا شدیرانہ تے قسم وحدہ اولا شریف مولا دی جلہ اسان نورے ہدایت مستفادہ چھڑیا اب نئے دور ہیں نئے بیمان ہیں بیمانوں کے لئے واقع ہرشہ نئی ہیں اور مومن کے لئے حضور کا وہی دین ہے جو چودہ سو سال پہلے دے گئے ہیں مومن واسطے یہ جدید اور قدیم اور پرانا اور نیا جو جدید کا لفل بولے وہ کافر ہیں دین وہی ہے جو مصطفی کریم نے چودہ سو سال پہلے دیا ہے اس کا نئے پرانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ ہر دور کے مومن کے لئے بڑا بہت فاضح ہے انشاءاللہ نورِ حدایت کے منکرین موجود ہیں اور تیار ہو رہے ہیں نئے تعلیمی اداروں میں اسی وجہ سے ان پر ہر مار کی جاریت ڈال رہوں تاکہ نورِ حدایت کے منکر بن جائے اور کچھ بیمان ہے جو نورِ کسی حضور کو نہیں مانتے یہ دونوں شیعاتین ہیں مومن وہ ہے جو حضور کے جسم کو بھی نور مانے حضور کے دین کو بھی نور مانے سیرت کو بھی نور مانے ہر دور کی ضرورت سمجھے پھر جا کر مومن بنے گا یہ مومن ہونے کے لئے ضروری ہے ہمارا نہ ان سے تعلق ہے نہ ان سے تعلق ہے تو گیار بھی کرے کوئی بار بھی کرے کوئی تیر بھی کرے کوئی چود بھی کرے کوئی جو مر بھی کرے جب تک مدینہ کے تاجدار کے نورِ حدایت کو ہر طور کی ضرورت نہیں سمجھے گا وہ مسلمان ہو سکتا جب مسلمان نہیں تو جو مر بھی کرتا رہے سارے عمل تو ایمان والے کے قبول ہوتے ہیں جب ایمان نہیں بچھا رہا بھی لاؤ گیا تو ہون مٹی سوا پہ جو مر بھی کرے دعا کرو دعا کرو اللہ صدقہ مدینہ دے تاجدار دا پسانو اللہ عمل دے توفیق ہتا ہے اللہ اپنے قرآن دے عظمت و سانو پشانن دے توفیق ہتا ہے قرآن بے لیا کسے دے موتا جاں نہ نبی پاک کسے دے موتا جاں اچھا قرآن دے موتا جاں حضور دے موتا جاں چلانگے اپنا فائدہ نہ چلانگے بربادہ پاؤنا ہے اگر صرف مر دی دیرے انتظار کر صرف اور کوئی شہاں نہیں ہاں ماں تہتھے دنیا دے ہوا تے رنگ و بودے پاگلوں یا خلاوں میں جو پیر اپنے ساتھ گنگ میں رکھتا اس کی بیعت کرنی چاہیے جا نہیں کرنی چاہیے میں پہلا در سکے ہیں پیر گنگ میں رکھتے ہیں اور تیڑے طریقہ تے تکڑ پڑشتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں حضور سرکار میں رکھے حضور نے محافظ رکھے میں نے کہا ہاں بے وکوفوں بتاؤ حضور نے مکہ میں رکھے یا مدینہ میں رکھے مشانہ کوئی بھائی کلال ثابت نہیں کر سکتا حضور نے مکہ تل مکرمہ میں اپنے محافظ رکھے ہوں مدینہ منورہ میں اس وجہ سے اسلحہ اٹھایا گیا کہ یہاں جہاد فری ہو گیا اور مجاہد ہر وقت اسلحہ کے ساتھ صحابہ رہے ہیں پہلا ہوئے ہی صحابہ سنگلے مہارا کھاندے سے مہارا کھاندے سے مدینہ وچان کے جدو حکم و یاسلہ اٹھایا ایسا کوئی ہونے جس میں لے جہاد تھے تھے تھوڑے بیٹھے آوڈا جلسے تھے پی آیا گو سارے منہ نہ لے بیٹھے ساتھ ساتھ کلاشر کوف نے یہ تھے کلالان پی آوڈا کافرانا یہاں نہیں سمجھ لگی یہ تھے دی آوڈا دا وجہ تھی گئی ہے یہ جاں کے دی اوڈا ساتھ کدھے مارنا جاں ہاں موڑ سمجھ لے اپیر اپیر کا دا مومن سن جس بہت دا پیغام لے کے آنے اٹھو آنے اٹھلا جنہ چیر نا بھی نا ساری کھانات مارنا رہی ہو بھی کدھی مار سکتے ہیں جنہاں جنہاں دنیا مار کے سٹ گئی اللہ نے پھر جنہاں نہیں ٹا لیتا ہے اس واسطے مولا مشکل کشالی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی نو کرو باہر نکلے نماز آستے باہر تلوار لے کے محافظ کھلے فرمایا کہ اسمان آلیا تو بچاؤنا آستے کھلو جنہیں ہونا ہوتا 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 چوائے سکتے ہیں وہ سے کلاشاں کو اب نہیں حضر کر سکتے ہیں اللہ دا پاک محبوب محض حکم دیتا ہے حکم آیا محبوب ہونا صلاح چکل ہے کار فرام آستے کہ سونے محبوب سکتے ہیں اور صحابہ اکرام چار پاسے پیرہ بھی دندے سمجھاتی کیا ہے مجاہت سرادند نہیں جاگ دیں داری مننے سے ناد پڑھوانا کیسا ہے یہ بھی میں وضاعت مجھ کر چکے ہیں انہوں پیسے دینے حرام نے ہاں جڑا رپیہ دے گا وہ اپنی جانم دی ٹکٹ کتاوے تا نہیں پتا اس ناد خانو شرم نہیں ہوں دی رپیہ حضور دے نام تے لیندہ ہے تے پھر اسے رپیہ نال داری منکی انگریز نو خوش کر کے مصطفاد سینے مبارک میں ہوتے چھوڑے پہ پھیر دیں ایمان لگے دا سو بیلہ حضور دے نام دے دیں دے یہ یا کسی انگریز دے نام دی ہیں تے جا حضور دے نام دیا تے بھو ناد خان حضور دے نام دے کہ حضور دے نام دے نام دے تے اے دے تے ایک راج بھی ایک ہے جڑا آج کل ایمان تو خارج کا دنے بند ہو کلین شیو آدھنے کلین شیو کلین دا مانا جانتے تے مائے اگر دل لیٹری نیتیاں اتھا لکھی آسی بڑائی چوہے کلینر مائے کیا ہو اے دا مطلب ہے کلین تے دا مانا صفائی کلین دا مانا کی ہویا صفائی تے گانتے ہوں تو گانتے ہوں دے نا صفائی تے پھر تو کلمہ دوبارہ پڑ جا دو سنت رو گانتے سمجھیں بیٹھیں تو کی سمجھنا جا ہوتی تے نا مسلمان سے دے جنہوں میں کلین شیو ہوں ایمان تو خارج پیاؤں دے یہ لفظ بول کے خدا دیتا سمجھ مصطفاد سنت مبارک نو گرد شمجھ کے روزانہ چل چل کے کھلے 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 یہ تیری صفائی ہو رہی ہے مو کی صفائی نہیں یہ تر ایمان کی صفائی ہو رہی ہے ہاں ایمان ختم کر کے باہر پیسٹ سگرٹ پینے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے جو نہیں سگرٹ پینے والے امام کے پیچھے نماز تو ہو جاتی ہے مگر اس کو پینی نہیں چاہیے کیونکہ سگرٹ میں طاقت بہت زیادہ ہے ہمارے پینے والے ڈکاہ سگرٹ پینے والے سگرٹ پینے والے آمدہ کی میں کیا یہ کنیا چھٹاکا طاقت پاؤں دی اندر آمدہ جی ایتے چھٹاکا کی ایتے با آرکڑ دی ایتاکت ساگو پاؤں دی کتے میں کیا سرکار مرتو آنو اپنے نار دشمنی کتوں دی لگی پیتے مونا مراد میں اب بھائی ماں نو آدھی ایتے ہی پاغل ہو گیا بھائی لو نوجوان موندے کھاندے سالبی زور آلے بڑی خوڑا اپنے کمتے ورگا مو بڑی آفشت ہے اپنے کشلہ ہی ہوئے وہ اگلے در میں نام اراد ہے تو سیگرٹ دیا ہے ایڈا کار بے کیا وہ خودے سے عجیب ہی لیا ہے توبہ 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 اٹھو نام اراد ہے دینے اٹھو جاتی جانگے مشہوری چھلے لکھی جانگے میں کیا سمجھ دے جو آر بھائی ماں بھی پاکستانی کوم جو بڑی مجھے ہیں یہ ہے دوسری آپ کو دعا دے یہ ہے ایک اکٹو کے پہ چڑھ دے چڑھ دے گے کیا آپ کو مراندار چڑھ دے گا دنیا نہیں پاری ہے باگل بنائے گا نہیں سید رو جی خوردار تنباک دوسری سید مزر ہے کافر جانوروں سے پاتر ہوتے ہیں وہاں آسفت کی رابہ تیرے بولنے تو سوئے سوئے تیرے حق آنیت تو سوئے اور تم کو کہتا انگریج ترکی آفتا میں کہتا ہوں دنیا بھر میں جتنے جانور ہیں سب سے بتا ہوا انتی وہی ہے دنیا کو یہ سبک دے رہے ہیں یہ ہے کہ تو بیٹر ہیں بولن کے پڑکڑ کے دیویں شتار پڑکڑا گیا ہے تثلے کے لئے حرار دار تم ناکو نوشی سے اپنے مزر ہے آئے ہیں اسا اکڑو پیدا لوگ اماان مل جیس بندے نو وڈی گڈی دے بیٹھے تثری پیس تے بہتا ویک ہے کانت ناڑا پڑیا ہوں تھا کینا ہوں گا وہ لٹر جا رہا ہے وہ سمجھ لے وہ نہیں اکڑو پیدا لوگ میں تجربہ کیتا ہے خدا دی کسم کر کے جنہ بہتا پڑ جاوے جنہ بہتا ترقی کر جاوے سمجھ لے ڈنگرہ تو بطر ہوگی اور جنہ کوئی بندہ میرے مدینے دے تاج جاؤتا تابے دار بھا جانگا ہے میہ شیر ربانی وارا جدو نام آنڈا اللہ دے پیارے آجا abери آجا بہتا دی بہتاوا سمجھ لے خوالہ موسیقی 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 تو تلوار اٹھانے کا جہاد نہیں پہلے زبان کا جہاد ہے سمجھائی مسلمان اس وقت اس عوت اور طاقت میں نہیں مسلمان پر پہلا جہاد جہاد بلنسان فرض ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چپ رہنا چاہی گا تو دور نہ نس جائے قریب کرو کس ان کو جناب ہو تالہ موت لگا کے رکھو تو وہ سمجھ لو وہ تو حضور سرکار کی شریعت کا پہلا جہاد جو فرض ہے وہ ہی پورا نہیں کر رہا ہے پہلا جہاد فرض زبان کے ساتھ ہے سولیت تلیچ جہاں میرے مدینہ دے تاجدار میں فرمایا بہتری جہاد چابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے سولیت تلیچ جہاں سلام میں پیسے پھینکنا جائے 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 نہیں آپ قرآن سلام بندی پیسے یہ طریقہ درست ہے یہ غلط ہے پیسے درست طریقہ یہ ہے کہ پیسے عدب نہ رکھ دینے چاہیے سمجھا ہی نہیں مگر لوکہ نے وارن تو باز نہیں ہوں دے پسا کئی بارہیں بیان بھی کیتا ہے بھی حرام نہ رکھ دیا کرو اولا طریقہ وہ ہی تاہم وارنہ حرام نہیں مسئلے دیلوں وارنہ حرام نہیں صرف اس جنبر اگر لوگ آکھان جی مشابت ہوں دی یہ پہلے لوکہ بھی میں یہ آکھانگا کہ یہ مشابت سے مکروح تنظیر ضرور ہو جائے گا تو میں کہہ رہا ہوں کہ شلال سے اولا ہے لیتر یہی ہے رکھ دی لیکن اس کو نجائز اور حرام کوئی نہیں کہہ سکتا سمجھا رہی نہ اور واقعی یہ بات ہے کہ اس قوم نے مسئلے صرف یہ تھی کچھ نہیں ہوں دی جدوں دس لکھ روپیا ملکہ جہنم کی پیٹی پروانا جاتا ہے اوٹھے نہ کدی قرآن یاد ہوں نہ ہے نہ کدی سوال نہ مجالے خسرے لہان دینے رپیا ہوں دے تو ہی ہزار سٹھ دیتا مجالے کدی سوال پوچھے ہیں نہیں میرے کھوڑ دے کدی سوال نہیں آیا مجال دس بیبا ہوں ہی حرام ہے نا تے پھر میں نوینج بیندین میں مریلہ تک آوے گھتا ہے آج مول بھی حرام کیتے گئی تے ساڈین ڈگا جڑی دین آل دین تر پییا تو خرچ کیا ہوں دا ہے باقی باقی کمی نہیں آتے جنہیں پیسہ خرچ ہوگئے ہوتے تے کیوں ہوں دی کروڑا کھڑ با روپاہ جدو قوم کرکٹ ٹیم دے ہوتے لاوے کدی گنے آئے تضافی سٹیڈیم دے اندر جدو شو پیا ہوں دا ہوئے تیدروں شکھ ہوئے تیدروں مسلمان دے تھی ہوئے دے پائی نچے ہوتے پھر دو ہزار ٹکٹ بھی لاؤں دا ہے تیر تیر کے پھر سیٹ آتے اگلیاں تے باند ہے پھر جری ہو دے تو پتی خرچ ہوں دی ہے پورے لاہور دا خرچہ ایک پاس ہے پھر وہ پورے غریب ہیں دے تکسیم ہو جانے سمجھا سو پتی دا بلو دا دے ہو کیوں اچھے کھر دلنے جدے ہیں وہ کیر کے پھیر دے پہنے انہوں سمجھ لگی نہیں شاد رکھ لے تین دے ہوتے جدہ تیرا رپیہ خرچ ہویا تیرا رپیہ اوئی دوسرا جدہ خرچ کر رہے ہیں نا خدا دا عذاب تے کہر اپنے گھر پہ پہنے جدہ کھر تے خرچ کریں اپنے تے خرچ کریں تین دی خاطر اپنی عزت بچاؤن دی خاطر اپنے حقوق ادا کرن دی خاطر صرف یہی پیسہ ہی جدہ قیامت نو تیرے کم آجا ہاں باقی سب تیرے باستے ساڑے باستے عذاب دعا کرو اللہ عمل دی توفیق تا فرما آخر دعوان الحمدللہ